ہلو گائز کیسے آپ سب تو آج کے ہماری کلاس ہے ایریزر ٹول جس میں آپ کو تین طرح کے ایریزر ملیں گے فسٹ ہے ایریزر ٹول سکن ہے بیگرانڈ ایریزر ٹول اور تھڑھا ہے میجک ایریزر ٹول تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم ایمیج کے اکورڈنگ ایریزر ٹول کا یوز کرتے ہیں تو میں ہوں جاورویس چلتے ہیں کریٹیو گین باس کی اور تو آلیڈی میں نے ایک ایمیج فوٹو شاپ میں ڈراب کر رکھی ہے تو ہم نے فرسٹ ٹول جو ہے ایریزر ٹول وہ ہم نے سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد میں دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس ٹول کو یوز نہیں کر پا رہے ہیں جیسے میں نے کلک کیا تو ایک میسیج آپ کے سامنے آیا جس کا بیسکلی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بول رہا ہے کہ آپ کی جو ایمیج ہے وہ اسمارٹ اوبجیکٹ کے اندر بنی ہوئی ہے تو آپ اس ایریزر ٹول کا یوز نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو اس اسمارٹ اوبجیکٹ کو راسٹر میں کنورٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہاں سے کینسل کر دیتا ہوں تو یہ جو میسیج ہے یہ کافی ٹولز کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں کیا کرنا ہے اسمارٹ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ ایمیج ڈراب کرتے ہیں آپ کی ایمیج کے پاس میں لیئر پینل کے اندر یہاں پہ ایک چھوٹا سا آئیکن آ جاتا ہے یہ اسمارٹ اوبجیکٹ کا آئیکن ہے اسمارٹ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس اسمارٹ اوبجیکٹ کو ہٹانا ہے اور سیمپل لیئر ہمیں اسے بنانی ہے تو اسمارٹ اوبجیکٹ کو ہٹانے کے لیے اس لیئر پر رائٹ کلک کریں اور یہاں ہی لکھاوا ہے راسترائز لیئر اس پہ آپ کو اگین کلک کرنا ہے تو آپ کے جو آئیکن ہے وہ ہٹ جائے گا اب آپ اپنا جو برش ہے وہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارے ٹول کی اور جو فرسٹ ہے ایرزر ٹول یعنی کہ آپ کو کسی چیز کو مٹانا ہے کسی اوبجیکٹ کو مٹانا ہے اس کے لیے جرور نہیں کہ وہ ایمیج کی لیئر ہو وہ کچھ بھی لیئر ہو سکتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا تو بیسیکلی کسی چیز کو ریموو کرنے کے لیے بس آپ اس پہ کلک کر رہے ہیں اس لیئر پر تو یہ ہمارے اوبجیکٹ ریموو ہو رہا ہے اوکے وائٹ ایریے جو میں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں بیگرانڈ کا ایریہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جب چیز مٹے گی تو پیچھے والا حصہ دیکھے گا اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ ریل میں یہ ڈیلیٹ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے ایریز ہوا کی نہیں تو جو بیگرانڈ والی لیئر ہے اس کی جو آئی ہے یا تو اس کو آپ آف کر کے چیک کریں تو آپ کو آئیڈیا آئے گا کہ ہاں سچ میں کوئی چیز ریموو ہوئی ہے یا پھر آپ بیگرانڈ میں کوئی کلر آپ فیل کر دیں جیسے میں نے یہ کلر لیا اور یہ مجھے کیونکہ جب ریمو ہوگا تو پیچھے والا حصہ دیکھے گا تو بیگرانڈ میں آپ یہ کلر فیل کر دیں تو کلر فیل کرنے کے لئے جو کی ہے وہ ہے Alt Delete تو یہ مجھے کلر فیل ہو جائے گا تاکہ آپ آئیڈیا لگا سکو کی کس طرح سے ہمارا object نظر آ رہا ہے تو میں واپس کچھ مٹانا ہے مجھے تو میں نے جس لیئر پر آپ کام کروگے دیان رکھنا وہی لیئر سلیکٹ ہونی چاہیے تو مجھے اسے مٹانا ہے تو میں نے اسے سلیکٹ کیا اب میں چیزوں کو مٹا سکتا ہوں easily ٹھیک ہے اس طرح سے دوسرا آپ اس area کے اپنا brush بھی brush کی جو size ہیں وہ بھی بڑی چھوٹی کر سکتے ہیں جیسے کی میں آپ کو بتا رکھا ہے جو bracket ہوتا ہے آپ اسے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کروگے تو زیادہ area cover کرے گا اور چھوٹا رکھوگے تو کم area cover کرے گا پھر چھوٹے میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑا زیادہ اس کو رب کرنا پڑتا ہے تو آپ نے اس کو brush کی size کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں تھوڑا اوپر کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں یہ جو لکھا ہے opacity اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم جو brush flow کر رہے تھے وہ 100% پر flow کر رہے تھے یعنی کہ جیسے ہی ہم flow کریں گے وہ پورا exact اس جگہ سے مٹ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اسے کم کر لیتے ہیں جیسے میں 40 43 جو بھی ایک idea کے دور پہ بناتا ہوں اور میں نے کم کر لیا تو اب یہ 47 کے according ہی مٹے گا یعنی کہ آپ کو جو پیچھے کا iris جو ہے جس کو مٹا رہے ہو وہ نظر آئے گا وہ proper نہیں مٹے گا سمجھ رہے تو یہ کوئی میں color fill نہیں کر رہا ہوں یہ ہلکا 47% یہاں سے remove ہوا ہے تو remove ہوگا تو اوہے سے پیچھے گا تو نظر آئے گا لیکن آپ کو ابھی بھی پاؤں نظر آ رہا ہے اگر آپ واپس آگے اسی جگہ پہ رب کرتے جائیں گے تو وہ مٹے گا یعنی کہ اب یہ سمجھے یہ میں نے رب کیا تو یہ 47 رب ہوا یا پھر میں 50 کے اکوڑی آپ کو بتا جائے میں نے 50 لکھا ٹھیک ہے یہاں سے میں نے یہ رب کیا تو یہ 50% تو یہ آپ کا flow ہے یہاں سے آپ کو opacity brush کی کتنی رکھنی ہے ویسا 100% ہی ہوتی ٹھیک ہے flow کو نہیں چھڑنا یہ easy رہے گا یہاں پہ آتا smoothing یہاں پہ اس کا meaning آئے گا set smoothing for stroke use higher value to reduce the shaking of brush stroke جب ہم brush کو ایسے remove کرتے ہیں تو shake نہ ہو تو اس کو smoothing بڑھا دیجئے 20% کر دیجئے تو جب آپ اس کو کریں گے تو اچھے سے وہ جائے گا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اچھے سے flow کرتا ہے اس کو میٹھانے کے لئے جتنا زیادہ یہ آپ smoothing ہوگا بہت اچھے سے آپ brush flow کرے گا کو اچھے سے remove کر سکتے ہو اگر smoothing کا use کرتے ہو تو properly remove ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے پڑھی ہے simple eraser tool ہوتا ہے کسی object remove کرنے کے لئے اگر background layer کو hide کروں تو یہ دیکھئے ہم نے کچھ اس طرح سے image کو remove کیا ہے پارٹ ہم نے remove کیا تو یہ تھا simple ہمارا eraser tool ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اگر object بھی بنا ہو یہ تو ہم نے image کے اوپر کیا جیسے میں object بنائی selection tool سے selection tool کے class already layer رکھی ہے کہ کس طرح ہم selection بناتے ہیں تو آپ class دیکھیں تو جیسے object بنا ہوا ہے سمپل eraser tool لیں اور اسے remove کر سکتے میں ایک بار smooth ہٹا دیتا ہوں اس کے نیچے کیا ہے اس کے نیچے یہ image والی layer ہے اس کے بعد اورنج والی layer ہے تو وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے سمجھ گیا اس طرح سے تو آپ eraser tool use کسی بھی layer پر کر سکتے ہیں ٹھیک background eraser tool بہت شاندہ tool ہے بہت بڑی tool ہے background eraser tool کیا کرتا ہے کہ کسی image background ہے اسے remove کر سکتے ہوں اگر اس image کی میں بات کروں تو اس image کی اندر کیا ہے جو background ہے اس character کے ساتھ میں وہ کچھ grey colour کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ only character ہے یہ بہار آجائے اور background ہے یہ میرا ہٹ جائے مجھے یہ نہیں چاہیے تو اس کے لئے آپ کیا کروگے background eraser tool کا use کروگے اب یہاں پہ جو سب سے important ہمارا جو ایک task ہے وہ یہ ہے کہ ہیرز ہیں اس کو کیسے remove کریں یہاں cutting تو چلا اچھے کر لیں لیکن مجھے hairs بھی چاہیے with is جو gaps آرہی ہے بالوں کے بیچ میں یہ میں کیسے cover کروں یہ بھی چاہیے تاکہ میں white color black میں convert کر سکھوں یا white color میں convert کر سکھوں یہ gray color میں fill کر سکھوں تو میرے بال ہے ایز ایز جائیں یہاں پر اگر آپ کے پاس یہ 3 picker ہیں ان میں سے کوئی دوسرا select ہے تو آپ بیچ select کریں گے یہاں پر جو sampling once ہے اس کو لینا ہے اس کے بعد جو limits ہیں یہاں پر discontinuous limits رکھنی ہے tolerance میں 25 30 کتنا بھی رکھ سکتے لیکن 25 30 کا حساب رہتا اور آپ کسی بھی tolerance کو extra نہ کریں تو flow ہنے میں دکھت آ سکتی ہے اب آپ کیا کرنا یہاں پر تھوڑا brush آپ کو بڑھانا ہے اور click کر رکھنا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے click کرتے ہوئی ہی رکھنا ہے اور وہ ہی پورا flow آپ کو اس area پر کرنا کرتی ہے پر مجھے صرف بالوں کو اور character کو remove کرنا ہے مطلب background remove ہوگا sorry character remove نہیں ہوگا اس کا background remove ہوگا تو آپ click کریں اور flow کرنا شروع کریں بس یہ single click ہی رکھنا ہے آپ کو اپنا click بیچ میں drop نہیں کرنا اور اگر area remove ہو جائے گا extra ہم موسے واپس لے آئیں گے ایسی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے تو اب یہ جو remove ہو رہا ہے background remove ہو رہا ہے یہ ہمارا character یا white color fill نہیں کر رہا ہوں میں اور اب اس طرح سے جو background ہے وہ پورا آپ ساتھ میں لے لیجیے اب یہاں پر آپ نہ ہی آپ کو برش کو چھوٹا کرنا ہے نہ بڑھا کرنا ہے نا ہی click کو چھوڑ نا ہے اب وہ اس click پر سارا flow کرنا ہے تو بس آپ ہمیشہ دیان رکھیں جب بھی brush کا use کریں آپ اپنے brush کی جو size ہے وہ پہلے تو یہ میں نے پوری image کا background ہے وہ remove کر دیا ہے اب ہلکا سا واپس flow کر سکتے اگر آپ کو لگ رہا ہے کئی پہ کہ یہ drop ہو گیا تو وہ سے آپ اس کو clean کر سکتے اب یہاں پر میں نے click کو چھوڑ دیا ہے release کر دیا اب آپ چیک کریں اگر میں background کو off کروں آپ کو easily سمجھ آرہا ہوگا کہ proper ہم نے ہر کے gaps سے اچھے background کو remove کر لیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے background ہے اس کو میں کو اور color دوں تو اویس آپ color دے دیجئے اب یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہلکی سب دب نظر آرہا رہا ہے مطلب یہاں پر ہم نے proper دیکھا نہیں white color کے according اس لئے وہ چیز نظر آ رہی ہے اس جو background کا کچھ part ہے وہ نظر آ رہے ہے اس کے علاوہ جو ہماری image کی جو parts ہیں وہ proper اچھے سے clear ہو چکے ہیں آپ کوئی background کا color ڈال کر check کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا کی آنکھوں میں یا اس طرف یا یہاں ہوں یہ گلتی ہوگی یہ نہ ہو تو اس کے لئے ہم نے جو پچھلی ہماری class تھی history brush کر کے ہے نا وہ to لیجی آپ اور history brush class نہیں دیکھا ہے تو اسے آپ دیکھ کر سمجھئے کہ history brush use کرتے ہیں اب میں کیا کروں گا کیونکہ hair ہی remove کرنے تھے لیکن یہ extra part بھی remove ہو گیا کوئی بات نہیں history brush کو چھوٹا کریں اور جہاں پہ آپ کو problems آ رہی ہے وہ پہ again ایسے اس طرح سے flow کر دیجئے جو بھی چیز remove ہوئی ہے وہ history brush کیا کرے گا واپس لے آئے گا آپ آپ کو بس دھائیں رکھنی ہے کیونکہ extra گرمہ باہر چلا گیا تو وہ background بھی واپس آجائے گا یہ میں history brush کے اندر دکھا رکھا ہے تاب class کو watch کریں ok guys تو اس طرح آپ کسی بھی image کا background ہے وہ remove کر سکتے ہیں اب چلتے ہمارا next tool جو last tool ہے magic eraser tool تو already میں ایک image drop کر رکھی magic eraser eraser کو کیسے use کرتا ہے اس کا options نہیں ہے جو آپ کو first time ملے گا ملے ملے گا ملے گا ملے 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 گا ملے ملے آپ سمجھ جائے گا کس طرح image remove ہو ہے اگر zoom image کو کچھ اس طرح ملے 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 ملے